اسلام علیکم سنرنس، this is my new lecture The Knowledge School, Kite Campus, Lahore جماعت اول ہے اور teacher miss finish سبجیکٹ ہے ہمارے پاس اسلامیات اسلامیات کا ہم باب دوم کر رہے ہیں ایمانیات و عبادات ایمانیات و عبادات کا انوان ہے اچھے کام، برے کام صفحہ نمبر دس کو کھولیں گے ہم اور لیکچر نمبر ہے ہمارا پانچ صفحہ نمبر دس پہ دیکھیں اچھے کام، برے کام یہ ہمارا انوان ہے، ٹائٹل ہے اس کی ہم آج ریڈنگ کریں گے آپ میں صدر ریڈنگ کرتے جائیں سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ جو ہمارا انوان ہے وہ کیا ہے اور ہمارا انوان ہے اچھے کام، برے کام یعنی کہ دو ہی کام ہے یا تو اچھا ہے یا برا ہے اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ذہنی صلاحیت، شعور، علم، تعلیم، قرآن کی روشنی میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے اور ان کی طرز زندگی کے ذریعے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ کون سے کام جو کریں تو وہ اچھے ہیں اور کون سے ایسے کام ہے جو کریں تو وہ برے ہیں آج تھوڑا سا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے ریڈنگ کریں گے تو پڑھتے ہیں اچھے کام اور برے کام بچوں اللہ تعالی نے انسان کے علاوہ فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے انسانوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے انسان کو اللہ نے مٹی سے اور فرشتوں کو نور یعنی روشنی سے پیدا کیا ہے انسان ہمیں نظر آتے ہیں اور فرشتے نظر نہیں آتے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ نگے بان فرشتے مقرر کر رکھے ہیں قرآن پاک میں ان فرشتوں کو کرامن قاتبین کہا گیا ہے پہلے ہم تھوڑا سا اس پیرے گراف کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کس بات کے اوپر روشنی ڈالی گئی ہے تو پیارے بچوں اللہ تعالی کی ذات نے انسانوں کے علاوہ فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے یعنی کہ اس کائنات میں ہر چیز کو تو اللہ تعالی نے پیدا کیا ہی ہے اس میں انسان بھی ہیں جانور بھی ہیں چرند بھی ہیں پرند بھی ہیں اور بہت سی مخلوقات ہیں جو اللہ تعالی نے پیدا کیے ہیں اُڑنے والے پرندے ہیں سمندری جانور ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالی نے جنات کو اور فرشتوں کو بھی پیدا کیا ہے اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جیسے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور نور کی روشنی سے پیدا کیا ہے جس کو ہماری ظاہری آنکھ نہیں دیکھ سکتی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو تو ایسا پیدا کیا کہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں انسان ہمیں نظر آتے ہیں ہماری آنکھ اس کو دیکھ سکتی ہے لیکن ہم فرشتوں وہ نہیں دیکھ سکتے اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کیوں بنائے کیوں پیدا کیے کیوں کہ وہ ہماری نگرانی کرے وہ ہماری نگرانی کرے فرشتے ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ لگا دیئے ہیں ہر انسان کے ساتھ فرشتے مجود ہیں اور وہ اس کے اچھے کام اور برے کام دونوں دیکھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہ لکھ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹی عطا کی ہوئی ہے کہ آپ نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے ہر فرشتے کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہے اور وہ اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے تو جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ انسانوں کے ساتھ لگائے میں ہیں ان فرشتوں کا کام ہے ہمارے اچھے کاموں پر اور برے کاموں پر نظر رکھنا وہ ہمیں کہیں گے کچھ بھی نہیں وہ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اچھے کام نہ کرو یا برے کام نہ کرو یا کرو یا یہ اچھا ہے یہ برا ہے وہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہیں گے لیکن وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ وہ کس طرح سے ہیں ہماری جو سیدھا ہاتھ ہے دایاں ہاتھ اس کے کندے کے اوپر ہمارے جو اچھے کاموں والا فرشتہ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور جو الٹا ہاتھ ہے بایاں بازو جو ہے اس کندے کے اوپر ہمارے وہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو ہمارے بورے کاموں کو لکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان فرشتوں کو کرامن قاتبین کہا گیا ہے یعنی ان کا ایک نام لکھا ہے نگے بان فرشتے تو ان کو کہتے ہی ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ فرشتے جو ان کا پروپر نام ہے وہ ہے کرامن قاتبین نگے بان فرشتے تو ہیں لیکن ان کا اصل نام ہے کرامن قاتبین اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ ہیں اور ان کے اچھے کاموں کو اور برے کاموں کو وہ دیکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں اور جب روز محشر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا حساب مانگیں گے تو یہ فرشتے جو ہیں ہمارا سارا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس انسان نے یہ دنیا میں اچھے کام کیے اور یہ برے کام کیے اور ہمیں ان عمال کے مطابق ہمارے اچھے کاموں کے مطابق ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ سزا یا جزا دے گا اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہمیں انعام ملے گا جزا ملے گی سواب ملے گا اور اگر ہم نے برے کام کی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سزا دے گا گناہ ہمارے ہوں گے اور اس کا ہمیں کیا سزا بھگتنی پڑے گی یہ تو ہمیں قیامت والے دن نہیں پتا چلے گا لیکن بار 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 قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوزک کی آگ سے بچنے کے لئے کہا ہے اور اچھے عمال کو اپنانے کا حکم دیا ہے صرف اس لئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ ایسے کام نہ کریں جن سے منع فرمائے اچھے کام کریں برے کام بلکل بھی مت کریں تو آگے پڑھتے ہم یہ فرشتے ہمیں دیکھتے رہتے ہیں یعنی کہ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں ہم جو بھی اچھا یا برا کام کرتے ہیں اسے یہ فرشتے لکھ لیتے ہیں اس طرح ہماری تمام اچھی اور بری باتوں کا حساب ان فرشتوں کے پاس ہوتا ہے جن لوگوں نے زندگی میں اچھے کام زیادہ کیے ہوتے ہیں اور ان کے برے کام کم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہو کر بہت خوش ہوتا ہے ان سے بہت پیار کرتا ہے اور انہیں بہت سے انعام دے کر جنت میں بھیج دیتا ہے یہ تو اللہ پاکہ جو ہے نا وعدہ ہے انسانوں کے ساتھ کہ تم لوگ میرا میری عبادت کرو میری بندگی کرو میرے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو میں تمہیں وہ انعام دوں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے اور انعام کیا ہے جنت اور جنت کیا ہے ایک وہ مقام ہے جہاں پہ ہر انسان مسلمان کی خواہش ہوگی کہ وہ وہاں پہ جائے اور اپنی زندگی جو ہے وہ وہاں پہ گزارے جو ہماری عبدی زندگی ہے ہمارے مرنے کے بعد قیامت کے بعد جو صدا رہے گی تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ میرے اچھے کام کریں گے اور بہت زیادہ کریں گے اور برے کام ان کے بہت کم ہوں گے تو میں ان کو انعام دوں گا انعام دے کر میں ان کو جنت میں بھیج دوں گا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس کے لئے بہترین چیز یہ ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں قرآن مجید میں جیسے جیسے فرمان ہوا ہوا ہے اس طرح سے اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اچھے محبوب نبی کے زندگی کے مطابق زندگی گزار کر اچھے مسلمان اچھے مومن اور اچھے انسان بن جیں اور ہمیں بھی جنت ملے اب آپ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ آپ کے سامنے ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے اس تصویر میں ایک اچھا کام کرتے ہوئے ایک بچہ نظر آ رہا ہے اور وہ بچہ اچھا کام کیا کر رہا ہے وہ یقیناً بزرگوں کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یا تو دادی ہیں نانی ہیں یا دادا بو ہیں دادی ہیں تو وہ ایک میسیج ہے اس تصویر کو دیکھ کر وہ یہ ہے کہ ہمیں بزرگوں کی خدمت کرنی چاہیے اگر آپ کے گھر میں بھی دادا ہیں دادی ہیں نانا ہیں نانی ہیں یا آپ کے ماما پاپا بھی کیونکہ وہ آپ سے بڑے ہیں آپ کے ماں باپ ہیں اور قابل احترام ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں جو بھی ماما کام کہیں وہ کریں اور جو بابا کہیں وہ آپ ان کا کام کا کہنا مانیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بزرگ ہے تو ان کی بھی خدمت کریں اللہ تعالیٰ آپ سے بہت خوش ہوں گے